بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ٹاپکس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں نوسرباز نتنے طریقے سے انویسٹرز کو لوٹ رہے ہیں مجبور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور پاکستانی عوام کے پیسوں پر آیاشی مار رہے ہیں پاکستانی معصوم عوام جو ان نوسربازوں کے چنگل میں آ جاتی ہے فز جاتی ہے اور پھر فراڈ کا شکار ہو جاتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ادارے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے بھی ان کے ساتھ ملی بغت کر چکے ہیں یعنی کہ اداروں کی مکمل آشیر باد حاصل ہے ان لوٹیروں کو کیونکہ جب بھی کوئی کمپنی یا کوئی ویب سنڈ سکیم کرتی ہے تو اس کے بعد ہمارے ادارے حرکت میں آتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان میں پرانے نوسرباز جو گنے چنے ہیں جو تقریباً بارہ پندرہ سالوں سے نوسربازی کرتے آ رہے ہیں نئی سے نئی کمپنی میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ لوٹ مار کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سیفور ایمان خان نیازی جو دعو کرتا تھا کہ پاکستان کا بہت بڑا ایک گروپ ہے اس کے خلال نیپ کا ریفرنس دائر ہوا پھر اس نے سکیور رینیکس بنائی پھر اس نے کیشورت بنائی اور آج کل ایک اور کمپنی کے بڑے چرچے آ رہے ہیں جس میں سیفور ایمان خان نیازی دعوی کیا جا رہا ہے کہ سیفور ایمان خان نیازی کے وہ کمپنی ہے میں اسی بھی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کمپنی جو ہے وہ سیفور ایمان خان نیازی کا ایک وائس نوڈ بھی آیا لیکن آج ہم پروگرام کریں گے ون نیٹورک کے اوپر جس کے مالک ہیں آمیر مغل امیر حسین ان کا اصل نام ہے وہ بھی نیٹورکنگ کے بہانے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں آئی ایس ہے مارٹ آپ دیکھ لیں کہ شوکت مروت وہ بھی پاکستانی عوام کو ترہ ترہ سے بے وقوف بنا رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز جس کے مالی نوید اختر ہیں ان کے فرنڈ میں عمران کیا نہیں ہے پھر ان کے آگے ملک نوید اور آمیر بشیر اور دیگر جو لوٹ میں ہیں وہ بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں اور پھر اس کے فرنیچر والے ہیں آہ جن کے وائز شیئرمن حافظ ساجد صاحب ہیں ان کی اہلیہ عروج فاتمہ ہے اور ان کے سوسر جو ہے اکرام کھو کر وہ ملکے فرنیچر کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں انہوں نے بھی نیٹورکر یعنی کہ وہ کمیشن ایجینڈ کے جب مالک ڈگڈگی بجاتا ہے تو یہ کمیشن ایجینڈ بندر کی طرح ناشتے ہیں اور ان کے ارد گرد ہو جاتے ہیں تاکہ وہ جس طرح بندر جب ناشتا ہے نا تو اس کو جہاں سے کوئی پیسے دیتا ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے تو یہی صورتحال ہمارے ان نیٹورک انڈسٹری میں ان نیٹورکروں کی ہیں جن کو میں نے لکپ دیا تھا کمیشن ایجینڈ کا اور اب میں نے ان کو لکپ دیا ہے کہ وہ ڈگڈگی بجتی ہے تو بندر کی طرح ناشتے ہیں یہ تمام کمیشن ایجینڈ ایجینڈ ایسے نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مشلی سارے جل کو گندہ کر دیتی ہے تو یہی صورتحال ہے آپ دیکھنے کے م ملک نوید ماضی میں جیٹی کمپنی سے سکیم کرتا وہ آیا پھر کہاں کہاں پر نہیں رہا اور اب وہ سمارٹ گروپ نوید اختر کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے کیونکہ یہی جو چند چیدہ چیدہ بڑے نوصورباز ہیں جو کمیشن ایجینٹ ہے جو ڈگڈگی جب بجتی ہے تو بندر کی طرح ناچتے ہیں ان کی وجہ سے نیٹورک انڈسٹری جو ہے وہ بلکل زمین کے ساتھ لگنا شروع ہو چکی ہے انہی نوصوربازوں کی وجہ سے اب جو بڑا سرمایہ دار ہے ج جو واقعی اپنی انویسمنٹ کسی اچھی جگہ پر کرنا چاہتا ہے لیکن ان نوصوربازوں کی وجہ سے وہ بھی خوف زدہ ہو چکا ہے وہ بھی خوف میں مبتلا ہو چکا ہے سمارٹ گروپ آپ دیکھ لیں کہ میرا یہ دعویہ ہے انہوں کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے ان کا نوید اختر جو دعویہ کرتا ہے چارڈرڈ اکاؤنٹنٹ ہے پھر اس کے ساتھ عمران کیانی ہے عمران کھوکھر ہے ملک نوید ہے آمیر بشیر ہے دیگر اور جو ان کے نوصورباز ہیں وہ سارے ان کے س جنے ہیں اور اسلام آباد یعنی کہ پاکستان کے در الحکومت کے میڈ میں بلی ایریا میں انہوں نے آفس بنایا ہوئے وہاں پہ یہ لوگوں سے نوصوربازی کر رہے ہیں ایسی سی پی حرکت نہیں کر رہا ایف بی آر بھی حرکت نہیں کر رہا ایف ای ای سائپر کرائیم سیل بھی حرکت نہیں کر رہا اور ایسے لگتا ہے بظایر جو ہے وہ اس طرح کا ایک سین بنا ہوئے کہ مبینہ طور پر ان اداروں کو پیسے دیے جاتے ہیں جو ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتے نہیں تو ایسی سی پی میں کتنی درخواستیں دی جا چکی ہیں ان نوصوربازوں کے خلاف لیکن کوئی ابھی تک ایسی سی پی ایکشن نہیں لے رہا سائبر کرائیم سیل میں پانچ سے دس درخواستیں دائر ہو چکی ہیں سائبر کرائیم سیل بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ایف بی آر کیونکہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو جس کا کام ٹیکس کلیکشن ہے ان کو بھی نہیں معلوم کہ اتنی بڑی نوصوربازی اسلام آج جیسے شہر میں ہو رہی ہے وہ بلکل خاموش ہیں اب جو سم منی روٹیشن ہے آپ نے پیسہ لگایا اس کے بعد ہوگا آپ کے پیسوں میں سے وہ آپ کا پروفٹ جنریٹ کریں گے آپ کو دیں گے کرتے کرتے آپ نے پھر ٹیم بنانی ہے اور اس طرح پتہ چلے گا کیونکہ جو سمارٹ گروپ کے نوید اختر ہیں عمران کیانی ہے اور عمران کھوکر ہیں ہمیں ہماری ذرائع نے بتایا ہے کہ تیس کروڑ روپے کی انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ جس دن ان کے پاس تیس کروڑ پر اکٹھا ہو گیا انہوں نے ملک سے فرار ہو جانا ہے یہ میں بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے جیتنا لیوش آفیس بنایا ہوئے اس کا رینڈ بھی مہانہ پانچ لاکھ رپیہ ہے اور وہ رینڈ کہاں سے آ رہے ہیں وہ جو غریب انویسٹر ہے جو انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کی رقم سے رینڈ دیا جا رہے ہیں اور تیس کروڑ بھی ہے جس دن یہ نو سرباز اکٹھے کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سمارٹ گروپ نے اس کیم کر دی ہے اس کے گروپ جو ایسے فرنیچر کے نام پر پیسے اٹھا رہے ہیں اس کے گروپ کے جو چیرمن ہے اک ان کا داماد ہے حافظ ساجد یہ ایک گھر کی کمپنی ہے یعنی کہ اس کے گروپ والے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ نومبر جا رہے ہیں نومبر میں دبائی میں بھی وہ اپنا آفیس بنائیں گے پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی آفیس بنائیں گے لیکن تائر نسیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے گروپ کی جو فرنیچر آوٹلیٹس ہیں جو لہور میں بتاتے ہیں کہ ان کا ہیڈ آفیس ہے وہ رینڈ کی اوپر جگہ ہے وہ جو آفیس ہے یعنی کہ وہ جو کارخانہ ہے وہ کسی اور کی ملکیت ہے یہ صرف وہاں پہ آرڈر دیتے ہیں وہ بھی مہینے میں ایک سے دو آرڈر دیتے ہیں ان لوگوں کا کام بھی یہی ہے کہ پاکستانی عوام کے پیسوں پر عیشی مارے ہیں پاکستانی عوام جو انویسمنٹ کر رہی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے یہ بڑے بڑے ایونٹس کر رہے ہیں پھر غزل نائٹ کی جاری ہے کوالی کی جاری ہے اور ان کے ساتھ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ جس کی میں بڑے دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں وہ نی پاکستان میں اس کا بہت بڑا نام ہے رحمت خان کاکڑ مجھے نہیں معلوم کہ رحمت خان کاکڑ کی آنکھوں پر کیا پٹی باند گئی یا رحمت خان کاکڑ بھی کہیں لالش میں اندہ ہو گیا یا رحمت خان کاکڑ کسی مجبوری کے تحت اس کے گروپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں نے اس حوالے سے کوشش کی کہ رحمت خان کاکڑ کا موقف بھی جان سکوں کہ رحمت بھائی بتائیں کہ اس کے گروپ کا کون سا فیزیکل پروجیکٹ ہے آپ تو لاہور بھی گئے ہیں ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ لاہور میں جو ان کے آؤٹلیٹس ہیں جو کرخانے یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ رینڈ کی جگہ ہے وہ کرخانے کی سیورگ ہیں لیکن رحمت خان کاکڑ صاحب کا جو سابزاد ہے اس کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ سخت بیمار ہے وہ ہسپٹل میں ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بتیجے کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے لیکن رحمت خان کاکڑ صاحب ایک دفعہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ آپ کے پیچھے ہو سکتا ہے ایک لاکھ نیٹورکر لبائک کہتا ہو کہیں آپ کے لبائک پر کہ رہنے کی وجہ سے وہ نیٹورکر اپنی جمع پونجی سے محروم نہ ہو جائے میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے گروپ والے یہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ کرو آپ کو سات ہزار پیا آپ کو کیش ریوارڈ دیا جائے گا پھر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں دو لاکھ روپے کی انویسمنٹ کریں تو آپ کو چودہ ہزار سے اٹھائیس ہزار پیا پرافٹ دیا جائے گا میرا سوال ہے کہ اتنا پرافٹ کیسے جنریٹ ہوگا رحمت خان کاکڑ صاحب کیونکہ آپ ان کے ٹاپ لیڈ رہے ہیں آپ ہمیں بھی یہ بتا دیں کہ اتنا بڑا جو جنریشن ہے منی جنریشن کہاں سے ہوگی کہاں سے اتنا بڑا پرافٹ آئے گا جیسے سرکمسٹانس پاکستان کے جا رہے ہیں کیا فرنیچئر کی اتنی مانگ ہے تو رحمت خان کاکڑ صاحب اس کے اوپر لازمی سوچے گا ون نیٹورک کے جو آمیر مغل ہیں آپ کو معلوم ہے کہ فائیف سٹار میں بھی انہوں نے اچھا بڑا گپلا کیا پی فور یو میں گپلا کیا ون کوئن میں گپلا کیا اور پھر اب انہوں نے آ بنا لی اپنی ون نیٹورک نامی ایک کمپنی یہ لوگ بھی ایونٹ کر رہے ہیں یہ لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ٹریڈنگ سے کمار رہے ہیں لیکن چکوال میں ایف ایم کے نام سے جو ان کا ایک آفیس ہے چکوال شہر میں یہاں پہ تمام ساری نسربازی ہو رہی ہے اور اب تو آمیر مغل بھی لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ بھی صحافی ہے وہ صحافی نہیں ہے وہ صحافی ہے یعنی کہ جساں وہ ٹاکی نہیں ماری جاتی صحاف کیا جاتا ہے وہ یہ جو پیسے ہیں نا وہ صحاف کرتا ہے تو آمیر مغل کے پاس بھی جو جو لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں یہ میری بات نوٹ کر لیجیگا کہ ایک دن آپ پچھتائیں گے انہوں سربازوں کو کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا انہوں نے صرف آپ کو لوٹنا ہوتا ہے کال انشاءاللہ آئی ایس ایم مارڈ کے شوقت مروت کے اوپر ہم پروگرام کریں گے کہ اس نے پارک ویو میں جو اس کے پاس لینڈ تھی اس نے کتنے ہاتھوں میں سیل آؤٹ کی کس کس کو کیا کیا سوہانے خواب دکھا کے وہ جگہ سیل آؤٹ کی گی کت نہیں اس کے اوپر انویسمنٹ حاصل کی گی یہ انشاءاللہ کال کے پروگرام میں بتاؤں گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ